پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن وظیفہ اوفیشل یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار فرصے ویلکم ہے استقبال ہے سواگت ہے سورہ مریم کا ایک ایسا شاندار جلالی نقش میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ خیر و برکت کے لیے سب سے بہترین نقش ہے دولت پانے کے لیے سب سے بہترین نقش ہے گھر کے اندر سے محتاجی دور کرنے کے لیے سب سے بہترین نقش ہے غربت غریبی مفلسی محتاجی یہ تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے بہترین نقش ہے عزت پانے کے لیے مال و دولت پانے کے لیے بہترین نقش ہے اور مالداری دھندولت حاصل کرنے کے لیے بہترین نقش ہے جو لوگ پریشان ہیں روزی روزگار کے حوالے سے پیسے کے حوالے سے وہ لوگ اس نقش کا استعمال کریں سورہ مریم بہت ہی ایسے سمجھے گا بہت زیادہ طاقتور سورہ مبارک ہے قرآن مجید کے اندر بہت سارے لوگ اس کو روزانہ پڑھتے ہیں لیکن میں آج آپ کو اس کا نقش بتاؤں گا اس کا نقش کس طریقے سے بنتا ہے جو شخص بھی پورے ایک بار پورے طریقے سے اس کو سمجھ لے اور اس کا نقش تیار کر لے یقین جانے گا وہ ہمیشہ کامیابی پائے گا کوئی بھی اس کا کام ایسا نہیں جو نہیں بن پائے گا ہر کام بنتا چلا جائے گا بس ایک بار اس سورہ مریم کے نقش کو آپ نے استعمال کرنا ہے پوری ڈیٹیل میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کے کامنٹس میں نے جو ہیں بند کر دیئے ہیں کیونکہ بہت سارے نقلی لوگ فرال لوگ کامنٹس میں نمبر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان نمبروں پر فران کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے اس ویڈیو کے کامنٹس بند کر دیئے ہیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم سے ہمارے انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام کا اکاؤنٹ جو ہے ہمارا اس ویڈیو کو ڈسکیپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ جا کر کے چیک کر لیں اور وہاں پر پرسنلی میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں تو سورہ مریم کا نقش کس طریقے سے بنتا ہے پوری بات دھیان سے سمجھے گا کس وقت بنایا جاتا ہے جس سورہ مریم کا ہی جو نقش ہے صبح صادق کے وقت یاد رکھئے گا اس چیز کو صبح صادق کے وقت آپ نے اس نقش کو بنانا ہے صبح صادق کا وقت سمجھ رہے ہیں سورج نکلنے سے پہلے پہلے یعنی کہ جیسے فجر کی نماز ہو گئی نقش بنانے میں تو دو منٹ لگیں گے فجر کی نماز ہو گئی اس کے فوراں بعد آپ لکھ لیں اس نقش کو یا فجر کی نماز سے پہلے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو صبح سورج نکلنے والا ہوتا ہے اس وقت میں آپ نے لکھنا ہے سورج نکلنے کے بعد نہیں لکھنا اس کو لکھنا کب ہے صبح صادق کے وقت یہ چیز آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیں اور جو اس کی چال ہے چال کے حساب سے ہی آپ نے بھرنا ہے کوئی چال آپ نے غلط نہیں کرنی ہے جب بھی آپ اس کو بنائیں گے پاک صاف ہوں و وضو ہوں ناپاکی کی حالت میں نہ بنایں اس کو اور دھیان سے سمجھ لیں اس کو پہلے اس کی چال کیا ہے پھر یہ نقش کیسے کر کے بھرا جاتا ہے پہلے جو اس کو بھرنے کا طریقہ ہے جسے ہم چال کہہ رہے ہیں کس طریقے سے بنے گا یہ پہلے آپ سمجھ لیں یہ جو ہے اس طریقے سے سمجھ لیں ایک گل اس طریقے سے آپ آکرتی بنائیں گے یہ دیکھیں ہندی میں چاہیں تو ہندی میں عربی میں چاہیں تو عربی میں جو بھاشا آپ کو سہج لگ رہی ہے اس بھاشا میں آپ اس کو بنا لیں ہندی میں میں نے لکھا ہے تو آپ پورا نقش پھر آپ ہندی میں بھر لینا ہے عربی میں لکھا تو پھر آپ عربی میں بھر لینا ایک بھاشا میں لکھنا دونوں بھاشا میں نہیں چاہ ہندی میں لکھ لینا سات سو چیہسی اوپر چاہیں عربی میں لکھ لینا یہ میں نقش نہیں بنا رہا ہوں یہ صرف آپ کو چال بھرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ چال کس طریقے سے بھر جیسے کہ یہاں پر میں نے ایک آدات بنائی ہے ایک سنکیہ بنائی ہے ایک نمبر بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا ڈبا یہ والا خانہ اس طریقے سے یہ والا چھٹمہ ہے اور اس کے طریقے سے ساتمہ ہے اسی طریقے سے آٹھمہ اور یہ نبمہ یہ نوخہ نے اس طریقے سے آپ نے بھرنے اس طریقے سے میں نے یہ چال بنایا چال بہت دھیان سے سمجھ لیں اب آپ نقش بنانے کا طریقہ سمجھیں کس طریقے سے یہ نقش بنے گا یہ تو چال کے حساب سے بنے گا چال دیکھ لیں اس کیلئے پر کلیئر دکھ رہی ہے نقش کچھ اس طریقے سے بنے گا ہم آپ کو بنا کر دکھا دے رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ ہو نقش بنانے کا جو یہ طریقہ ہے وہ میں آپ کو آپ کی سکرین پر دکھا رہا ہوں کلیر طریقے سے دیکھیں کچھ اس طریقے سے نقش بنے گا سادہ کاغذ لینے آپ اس طریقے کا اس طریقے کا میں نے یہ لے رکھا ہے آپ لوگ بھی ایک سادہ کاغذ لے لیجیے گا اس طریقے سے اس طریقے سے یہ ہے جیسے ہی سادہ کاغذ لے لیں گے اس کے فوراں بعد آپ نے یہاں پر نو خانوں کا ایک باکس تیار کرنا اس طریقے سے جیسے ہم یہاں آپ کی سکرین پر بنا کر دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے پہلے یہ نو خانے آپ نے اس طریقے سے بنا لینے ہیں یہ اس طریقے سے اوپر آپ میں نے بتایا سات سو چھاسی ہندی میں چاہیں تو ہندی میں عربی میں چاہیں تو عربی میں لکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں ہندی میں نہیں بتا ہندی میں ہم لکھ دے رہا ہے ہندی میں بتا دے رہے ہیں اس کے بعد جو اس کا پہلا خانہ تھا میں نے بتائی چال کے حساب سے یہ پہلا خانہ ہے آپ نے یہاں پر جو یہ والا خانہ ہے اس کے حساب سے یہ والا خانہ یہ والا خانہیں بھرنا ہے اس میں آپ نے بھرنا ہے نو چھے پانچ چار چار یعنی کہ نائن سکس فائیڈ ڈبل فور چھانبے ہزار پانسو چوالیس نائنٹی سکس تھاؤزن فائیڈ ہنڈیٹ فورٹی فور یہاں پر آپ نے یہ عداد یہ سنکیہ بھرنی ہے اسی طریقے سے یہ پورا یہ والا بھر گیا آپ اس کے بعد کون سا والا خانہ بھر ہوگے آپ یہ والا خانہ بھر ہوگے پھر اس کے بعد کون سا بھر ہوگے یہ والا خانہ بھر ہوگے تو میں آپ کو فٹا فٹ یہ نقش بھرنے کا طریقہ بتا دی رہا ہوں آپ اپنے حساب سے ایک طرف سے بھر لینا اس والے میں بھر جائیں گے چھانبے ہزار پانسو اننچاس اس والے خانے میں آنے ہیں چھانبے ہزار پانسو پچاس اور اس والے خانے میں آنے ہیں 96,545 اس طریقے سے دیکھ لیں بھرنا آپ نے چال کے حساب سے میں تو آپ کو ایک طرف سے بھر کے دکھا رہا ہوں لیکن آپ چال کے حساب سے بھریں گے یہ آ جائے گا 96,552 اور یہ والا آ جائے گا 96,548 اسی طریقے سے یہ والا بناو گے 96,551 اسی طریقے سے 96,546 اور اسی طریقے سے آخری والا 96,547 یہ پورا بھر گیا اب یہ میں نے تو ایک طرف سے بھر آیا آپ نے کیا کرنا یہ اس کے چال کے ساتھ پہلے یہ والا بھر ہوگے اس کے بعد کون سالہ خانہ بھرنا یہ والا یعنی کہ یہ والا خانہ آپ نے بھرنا ہوگا یہ دیکھ لیں سکرین پر کلیر دیکھ رہا آپ کی جب یہ نقش پورا بن جائے گا تو آپ نے اتنا کاٹ لینا ہے اتنا کاٹ لیجئے گا یہ اتنا نقش کاٹ کر کے نکال لیں اس کو آپ کاٹ لیجئے گا یہاں سے اس طریقے سے میں آپ کو پہنسے گیا آپ کیچی سے کاٹنا بڑے سکون سا آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے کوئی دکھت نہ ہو یہ دیکھیں کلیر طریقے سے ہم دکھا دے رہے ہیں پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو کس طریقے سے آپ نے نقش نکالنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا نقش یہ نکل کر کے باہر آ جائے گا اب اس نقش کا آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے پورا استعمال کرنے کا طریقہ بہت دھیان سے سمجھیں استعمال کرنے کا طریقہ میں یہاں آپ کو بتا دی رہا ہوں بہت جگہوں پر یعنی کئی جگہوں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں کئی جگہوں پر آپ اس کو use کر سکتے ہیں پہلی جگہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے آپ اس کو اپنے پاس اپنے پرس میں اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی جگہ تو یہ سب سے آسان چیز ہے یہ دوسری چیز اس کو آپ اپنے گلے میں اپنے پیسوں میں جہاں آپ کا روزی روزگار چلتا ہے دکان ہے آفسے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں تیسری جو اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے جن کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے کسی کی دکان نہیں ہے کوئی پاس میں بھی نہیں رکھ سکتا تو ان لوگوں کے لئے یہ گھر میں کسی بھی جگہ پر آپ اس کو رکھ دیں یا لگا دیں اور ایسی جگہ رکھنا ہے کہ اس کو جیسے کہ آپ نے فولڈ کر کے رکھ دیا تو اس کو کوئی بار بار نہ کھولے اگر آپ نے کہیں پر لگا دیا دیوار پر تو اس کو صحیح جگہ پر آپ کسی کمرے میں لگا دیں یا دیوار پر لگا دیں گھر میں کسی بھی جگہ پر آپ لگا سکتے ہیں رکھ بھی سکتے ہیں فولڈ کر کے تو بس ایک نقش بنایا جاتا ہے اس میں یہ سور مریم کا نقش بہت زیادہ کامیاب نقش ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نقش ہر کسی شخص کو بنا لینا چاہیے بہت زیادہ فائدہ مند یہ چیز میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس چیز کو آپ کسی بھی دنیا نہیں اس نقش کو آپ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں باقی سارا طور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ نقش دولتی بھی کہا جاتا ہے سور مریم کا جلالی نقش بھی کہا جاتا ہے تو آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کریے گا اور آخر میں میں آپ کو بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں دشمن آپ کو ستا رہے ہیں آپ کا کوئی کام نہیں بننے دے رہے ہیں آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ پریشان ہو گئے گھر میں رہ رہے کر آپ چاہ رہے کوئی ایسا عمل مل جائے کوئی ایسا نسخہ مل جائے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس چینل پر ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے جس نے ہزاروں ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی ہے یہ ویڈیو آپ کی سکرین پر لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کی سکرین پر ویڈیو دکھ رہی ہے اس ویڈیو پر ابھی کلک کریں دو چار پانچ منٹ کا وقت نکال کر یہ ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور اس میں دیگر انفارمیشن کو فالو کر لیں گے ساری بات سمجھ لیں گے تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے یہ ویڈیو سکرین پر ہے ابھی کلک کریں اس ویڈیو